اسلام علیکم ایوری بین میں آپ لوگ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ صلات التوبہ کا اور استقفار کا میڈی زندگی میں ایک بہت بڑا رول رہا ہے اور میں نے اس کے بہت زیادہ موجزے دیکھیں اگر اپنی زندگی میں پہلی کوئی چیز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہونے کے بعد میں نے پڑھنا شروع کی تھی تو وہ ہے صلات التوبہ اور استقفار کی خوب زیادہ کسرت استقفار جو میں کاؤنٹ کر کے پڑھتی تھی جب بھی میں کسی بھی نماز کے بعد فری ہوتی تھی تو وہ تھا سٹس انڈریٹ فورٹین ٹائم اس کے علاوہ جو میں انکاؤنٹیبل پڑھتی تھی وہ میں کاؤنٹ نہیں کرتی تھی جو میں چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتی تھی اور اس کے بعد جو تھا میں تہاجت کے وقت یا جب بھی فری ہوتی تھی تو میں پڑھتی تھی دو نوافل صلات التوبہ کے صلات التوبہ کے نوافل میں اس نیا سے پڑھتی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے اور اس امت کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیجئے اور اس کے بعد جو تھری ٹائمز ہے میں سلام پھرنے کے بعد وہ دعا پڑھتی تھی جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے توبہ جوتھی بیس سال کے بعد قبول ہوئی تھی اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کے میں نے اپنی زندگی میں وہ کمال اور وہ موچ سے دیکھے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس نے میری کتنی ودد کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہونے کی بات ہو چاہیں زندگی کے مشکلات آسان ہونے کی بات ہو تو اس کو لازمی اپنے زندگیوں میں جو ہے وہ شامل کر لیجئے